بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کا ایک بینر ہے جس میں بیکرونڈ اور اس کے اوپر نظر آنے والی تصویر کا رنگ ایک جیسے یہ ایک شیرت میں ہے تو یہ تصویر آپ کی اتنی واضح نظر نہیں آرہی تو اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم روبلسٹر کو استعمال کرتے ہوئے تصویر کے بارڈرز پر ایک بارڈر لگا سکتے ہیں جس سے تصویر کے پیچھے بارڈر اور اس کے پیچھے جو بیکرونڈ ہے ان میں ایک لیئر کے طور پر بارڈر کام کرے گا اور وہ بارڈر بہت اچھی طرح تصویر کو واضح کر دے گا تو اس کے لئے بہت آسان طریقہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس ٹوٹوریل میں کیسے اس کام کو آپ حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے تصویر کو سلیٹ کرنا ہے اور کنٹرول سے اسے کاپی کر لینا ہے اس کے بعد ایفیکٹس میں جا کر سٹائلائز میں جا کر گلوئنگ گیج اس کو منتخب کرنا ہے اب یہاں پر جا کر کچھ اس کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو آپ ڈیفال پر رہنے دیں اور سیدھا آپ نے جا کر اوکے دبا دینا ہے اب اس نے کیا کیا ہے کہ یہ ایفیکٹ تھا گلوئنگ گیج کا یہ اس تصویر پر پلائے کر دی ہے اور اس کا اگر آپ زوم کریں آل کے ساتھ پریس کرتے ہوئے موس کرال کریں تو یہ اس کے بارڈرز بن چکے ہیں اور بارڈرز پر آپ کو بلر ایفیکٹ بھی نظر آ رہا ہوگا اب جو آپ نے کاپی کی ہوئی تھی تو آپ نے کنٹرول شیٹ فی کے ساتھ اس کو پیسٹ کرنا ہے جیسے ہی آپ پیسٹ کریں گے تو آپ کو اس تصویر کے کناروں پر ایک بارڈر نظر آ رہا ہے جو کہ لگ تو چکا ہے لیکن ابھی چھوٹا ہے تو اس کے لئے آپ اس تصویر کو یا چھوٹا سکیل کر دیں یا میں اس کو دربارہ کنٹرول زیٹ کرتا ہوں اور کپی میں نے کی ہوئی ہے تو جو ہمارا گلوئنگ ایج کا ایفیکٹیٹ ایمیج ہے اس کو سلیٹ کرتے ہوئے میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ویٹھ اور ہیٹ کی پروپورشنل کو مینٹین کے اس چیک کو آن کرنا ہے اور اس ویٹھ کو تقریباً دس پیکسل جمع کر کے بڑھا کر دینا ہے تو یہ فور سکسٹی سکس اس کی ویٹھ بن جائے گی اس کے بعد میں نے یہی پر انٹر پریس کر دینا ہے اب یہ سائز بڑھا ہو چکیا ہے میں کنٹرول شیٹ فی پیسٹ کروں گا تصویر جو میں نے کپی کی تھی تو اب آپ دیکھیں کہ ایکویل ہی وہ ہر ویٹھ اور ہیٹ کی اطراف سے جو تصویر جس پر گلوئنگ ایج کا ایفیکٹ لگا ہوا تو وہ بڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے اب ہماری یہ تصویر واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے تو یہ ایک چھوٹی سی مفید ٹپ تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی سی مفید ٹپ تھی